اسلام علیکم and welcome to my channel چہرے پر کالے نشان زدی مارکس پیگمڈیشن ڈارک سپورٹس آپ کی بڑھ گئی ہیں آپ کو پیگمڈیشن بھی ہو گئی ہے ایکنی ہو گئی ہے یہ آپ کی سکین کالی پڑ گئی ہے ڈارک دیکھتی ہے سن کی وجہ سے پہلے کچھ اور تھی سکین پھر آپ کی سکین کلر کچھ اور ہو گیا تو اس ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سپیشل ایسی کریم شیئر کر رہی ہوں جو اتنی پاورفل ہے کریم کے وائٹنی کریم ہے یہ جس کے وہ دن میں آپ کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں پورے چہرے پر آہستہ آپ کا کلر بھی فیر ہو کرے گی اور آپ کی سکین کے تمام نشانوں کا بھی خاتمہ کرے گی تو اگر آپ کو میری اسٹرین ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک کر کچھ بات دیا کریں شیئر بھی کیا کریں میری ویڈیو کو بہت شکریہ تو یہاں پہ کریم بننے جا رہی ہے فیس کریم تو یہ کریم آپ کسی وقت بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی کریم ہے سکین کے لیے تو یہاں پہ ہم نے فلیکسی لیے ہیں دو چمچ دو چمچ ہی ہم نے لیا رائس فلور تو اس میں میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ نے ٹھنڈے پانی میں اس کو پہلے مکس کر لینا ہے چھولے پہ کریں گے تو یہ گھٹلیاں بھی بان سکتے تو اس طریقے سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو چھولے پہ رکھیں گے تو اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور پکائیں گے اس کا جب تک کہ اس کا پیسٹ نہیں بن جاتا لیکویڈ نہیں اس کا اچھا گاڑا سا بن جاتا یہ دیکھیں اس کو پکاتے رہنا ہے فلیکس ہرس کی بھی اچھی طرح سے جیل نکل آئے اور یہ جو ہے رائس فلور یہ بھی گاڑا سے لیکویڈ تیار ہو جائے تو اس طرح سے ہم نے اس کو گاڑا رکھا ہے اب اس کو اتار لیں گے تو چولے سے میں اتار لوں گی یہ مجھے بالکل اس طرح کی پروفیکٹ چاہیے تو لیکویڈ تو یہ میں اتار لوں گی اب یہ ہو گیا ہے تو اس کو گرم گرم کو ہم چھان لیں گے ابھی اس کو تھنڈا نہیں کریں گے اس کو گرم گرم جو ہے میں سٹینر کی مدد سے چھان لوں گی اور اس کی ساری جو ہے جیل یہ نکال لیں گے اس طریقے سے تو جب میں ہلاتی جا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے سے یہ نکلتی جا رہی ہے یہ جیل یہ ساری بہت گاڑا سا ہے لیکن یہ جلدی جلدی گرم گرم کا ہی میں نے نکال لی یہ جیل تو اس طرح کا ہمیں چاہیے تو اس کے جو ہیں فلیکسیٹس کے یہ بیج یہ علیدہ کار لیں گے یہ پھینک دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چمچ کی بزر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گھاری سی کریم سی بن گئی ہے تو اب اس میں کچھ اور چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو کریم بنا کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے بنانی ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم جیل لیں گے یہی وقت میں اب ایلو ویرا جو ہے یہ ہم دو چمچ ایڈ کریں گے ایلو ویرا جیل یہ ہر کریم میں جاتی ہے ایلو ویرا جیل جو ہے بہت اچھی ہوتی سکین کے لئے موسٹرائز کرتی سکین کو اور رنکل کو بھی ختم کرتی ہے یہ ساری چیزیں ہی بہت اچھی ہیں جو میں ریمڈی میں استعمال کر رہی ہوں گلیسرین ہے یہ بھی ہر کریم میں استعمال کی جاتی ہے گلیسرین تو ہم اس کریم میں بھی ایڈ کر رہے ہیں گلیسرین کا ایک چمچ اور یہاں پہ میرے پاس وائٹننگ کیپسول ہے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو چار بھی ایڈ کر لیں میں نے دو یہاں پہ اس میں ایڈ کی ہیں کیونکہ میں دو چمچ کریم بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو کیپسول اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ایک ہماری کریم کی جو فارم ہے یہ اس طرح سے ہو گئی ہے کریم کی فارم میں آ گئی ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو ہلا ہلا کے یہ دیکھیں اس کا چمچ کی مدد سے اس کے بالکل اچھا سا ایک ڈیکچر آ گیا ہے اس طرح سے تو آپ کوئی بھی آپ کے پاس کریم کی ڈبی ہے تو اس میں ڈال کے رکھ لیں ہفتے کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہیں اپنے فریج میں رکھنی ہے باہر بلکل نہیں رکھنی فریج میں رکھیں گے اور یہ استعمال کریں گے رنکل اس سے ختم ہوں گے آپ کی ایکنی کے نشان ختم ہوں گے آپ کی سکین ایک فریش سکین ہو کے نکلے گی اور آپ کا جو فیس ہے وہ بھی وائٹننگ میں بھی آئیگی کریم کی وائٹنگ کے کیپسل اس میں